اسلام علیکم دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رزق کے دس حصے بنائے اور نو حصے اللہ تعالی نے تجارت میں رکھے ہیں اور ایک حصہ باقی اللہ تعالی نے تمام پروفیشنز میں رکھے ہیں تم لیل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میں نے بتایا کہ ایک ایسا کاروبار جو آپ ایک روپے سے شروع کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو کروڑوں اربوں کا خربوں کا مالک بنا سکتا ہے الحمدللہ میں نے بھی اسی سے سٹارٹ اپ لیا تھا اور آج الحمدللہ میں خود کو ملینر بلینر کیا کہوں یہ سب اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے پہلے آپ لوگوں کو پریکٹیکل اپنی لائف سے ایکزیمپلز دیکھے بتا دیتا ہوں کہ میں نے کس طریقے سے یہ کام سٹارٹ کیا اور پھر میں کس طریقے سے یہاں تک پہنچا اور جب ویڈیو کے انڈ کے اوپر جب آپ لوگ یہ ساری باتیں سن لیں گے تو انڈ پہ آپ لوگ نا شکین کریں گے کہ سبحان اللہ وہ لیں گے تو سب میں دو ہزار سولہ میں تقریباً سولہ کے انڈنگ پہ اسلامباد سے ادھر شفٹ ہوا ڈسٹرکٹ لیا میں تو دو ہزار سترہ تک ایک ٹاف ٹائم گزارا میں نے تو یہ کوئی اتنی بہت پرانی باتیں نہیں کر رہا آپ لوگوں کے ساتھ یہ دو ہزار سترہ سے لے کے ابھی تک دو ہزار اکیس چار سال کے اندر کا جو پیرڈ میں نے گزارا ٹریلڈ میں بزنس میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ سترہ میں میں جاب ہرڈر ہو گیا ہماری جاب سٹارٹ ہوئی میں گورنمنٹ ٹیچر برتھی ہوا تو جب ہماری شروع میں ٹریننگز چل رہی تھی نا تو اس وقت سیلری وغیرہ تو ملتی نہیں تھی گھر سے میں پیسے لیتا نہیں تھا میں خود ہی چھوٹے موٹے جوار کر کے ٹیوشنز وغیرہ پڑھا کے یا کام دھندہ کر کے نا میں اپنا گزر بسر کرتا تھا تو مجھے اچھی طرح شیشے کی طرح یاد ہے کہ جس دن میرا لاسٹ ڈے تھا نا ٹریننگ کا ہم ٹریننگ ٹیچنگ ٹریننگ کیلئے جا رہے تھے تو اس وقت میری جے میں ٹوٹل دو سو روپے تھے کتنے؟ دو سو روپے تھے اور میں جب ٹریننگ کیلئے جا رہا تھا میں یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ یار کل سے اسکول جوائن کرنا ہے میرے پاس تو پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ہے میں کیا کروں؟ یہی سوچتا ہوا اسی کش مکش کے اندر میں اپنے گھر سے یہاں سے ٹریننگ سینٹر کی طرف جا رہا سوچتا جا رہا سوچتا جا رہا کیا کروں کیا کروں کیا کروں گھر سے پیسے لینے نہیں ہے میں نے اور پلے کچھ ہے نہیں کل سے اسکول سٹارٹ ہو رہا ہے تو سیلری جو ہے وہ دو تین مہینے بعد جا کے ملنی ہے اچھا یہی ابھی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ ذہن میں ایک خیال آیا ایک نہ ہلکا سا خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک بار ٹریڈ کر کے دیکھو کبھی تمہیں نقصان نہیں ہوگا تو میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اب میں سوچتا ہوا جا رہا کہ پھر ایسے کیا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹریڈ کر لیتے ہیں اب میں جا رہا آگے تو ایک سائل بیٹھی تھی تو میں ان کے پاس رکا میری جیمیں کتنے تھے دو سو روپے میں نے سو اس کو دیا سو اپنی جیم میں رکھا اور یہی سوچ کے یہی نیت کر کے چلا گیا آگے ٹریننگ سینٹر کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نہ کہ میں سر ٹریڈ کروں کبھی نقصان نہیں ہوگا یہ سوچ کے آگے چلا گیا اچھا جی اب ذہن میں یہ والی بات بھی تھی کہ اللہ نے کہا ہے تو بھائی ایسا ہوگا ظاہر سی بات ہے اگر اللہ نے کہا ہے کہ کبھی نقصان نہیں ہوگا اور میں تمہیں کئی گناہ دوں گا اور پھر یہ بھی سوچ رہا کہ یار آئیں گے کہاں سے پیسے نہ ابو سے لینے ہیں نہ کوئی میری فیکٹرییاں چل رہی ہیں نہ مجھے کسی نے دینے ہیں پھر یہ بات پھر میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے کہ یار میں تمہیں ایسے سورسے سے دوں گا جہاں تمہارا ویمو گمان بھی نہیں ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے جی دیکھی جائے گی اب لاسٹ ڈے تھا مارا ٹریننگ کا وہاں پہ ایک چھوٹا سا فنکشن پارٹی ٹائپ اورگنائز تھی تو وہاں پہ سب کو بتا تھا کہ میں نہ پیرڈی کر سکتا ہوں نقل اتار سکتا ہوں تو مجھے کچھ ٹیچرز نے کہا کہ جی جو اس سکول جس سکول میں ٹریننگ سینٹر میں ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی وہاں کے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے تو مجھے کچھ ٹیچرز نے کہا کہ آپ نہ ہیڈ ماسٹر صاحب کی نا نقل اتار کے دکھائیں تو میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب کی نقل اتاری تو ہورٹنگ سٹارٹ ہو گئی کلیپنگ سٹارٹ ہو گئی تو جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے نا انہوں نے مجھے انعام کے طور پر آ کے تھاؤزنڈ روپیز دے دی انہوں نے کہا کہ بیٹا بڑا مزا ہے یہ آپ کا انعام ہے ہزار روپے یقین کریں کہ میں سٹیج سے اترا میں ایک ادھر جو مسجد بنی ہوئی تھی سکول کے اندر میں یہ سوچ رہا تھا نا کہ یار اللہ مجھے کہاں سے دے گا کس سور سے دے گا اور اللہ نے کہا ہے جب خود کہ میں تمہیں ایسے ذرائع سے دوں گا کہ تو ہمارا وہمہ و گمان بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے کتنے دیئے تھے سو دیئے تھے اللہ نے مجھے کتنے ریٹرن کیے تھاؤزنڈ اسی کے برعکس آپ لوگوں کو ایک اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر دوں جب دو تین مہینے گزرے ہمیں دو مہینے کی سیلری اکٹھے ملی جب پہلی بار اتنی سیلری ملی نا تو ویسے ہی بندانہ وہ ہو گیا کونفیڈنس لیول آگا کہ یار شکر ہے آپ تھوڑا سا سٹیبل ہو گئے ہیں میں نے کیا کیا میں نے شروع میں ہی میرا یہ تھوڑا سا بزنس سائیڈ پر دماغ بڑا چلتا تھا یا میں نے مطلب کہ دل کہتا تھا کہ یار بزنس کرنا چاہئے میں نے ایک سیلری اپنی فوریکس میں انویسٹ کر دی بائیس ہزار میری سیلری تھی بائیس ہزار سمسن ٹھیک ہے ایک میں نے پوری سیلری اپنی فوریکس میں انویسٹ کر دی دوسری سیلری میں نکل آکے لیا آیا شام کا وقت تھا سائل ہمارے دروازے پہ آیا میں دروازے پہ گیا میں نے اپنا پرس کھولا بٹوہ کھولا سارے ہزار کے نوٹ تھے کہا ہمیں ہزار پر دوں گا یار مسے مسے کر کے سیلری ملی ہے تو ہزار پیہ میں اس کو دوں گا میں نے کہا جی ماف کرو یقین کریں دو سے تین گھنٹے گزرے فاریکس میں جو میں نے انویسٹ کیے تھے مارکٹ کریش ہو گئی اور میرے پچیس ہزار ڈوب گئے اور میں پھر سجدہ توبہ کی میں نے اللہ سے معافی مانگی اس دن کے بعد سے میں نے تحییہ کر لیا کہ یار اگر ایک روپیہ بھی میں کماؤں گا تو اس میں سے میں اللہ کی راہ کے لیے اور اس کی مخلوق کے لیے مختص کروں گا یقین کریں کہ یہ ایک ایسا ٹریڈ ہے ایسا ٹریڈ ہے جس میں آپ کو اتنا پروفٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے جو کام آپ ایک مٹی کی ڈھیری لے کے بھی بیٹھ جاتے ہیں روڈ کے اوپر بیٹھ جائیں اور دل میں یہ نیت ہو کہ یہاں سے جو میں کماؤں گا اپنے بچوں کا رزق کے لیے اپنے بچوں کی کھانا پینا یہاں سے لے کے جاؤں گا اور ساتھ میں اتنے پرسنٹ حصہ میں اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے مختص کروں گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ لوگوں کو اس میں لاؤس آئے لیکن اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ بلیف ہوتی ہے بلیف آپ کا بلیف سٹرانگ ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں نا پنجابی دی مثال ہے کہ پیر سچا کے یقین سچا تو یقین آپ لوگوں کا سچا ہونا چاہیے جب آپ لوگوں کا بلیف سچا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی آپ لوگوں کو لاؤس آ جائے چوہ کام کریں اس میں چھوٹی سی پرسنٹیج راہ خدا کے لیے مختص کر دیں یار کوئی بہت بڑی یہ کوئی لمبی چوڑی سکسٹوری نہیں ہے کہ میں جی پچاس سال مجھے لگے کاروبار میں یہاں سے یہاں تک پہنچیں چوڑا چار سال کی بات ہے جس کے پاس ویٹر آڈ للوانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی عزت پکشی ہے ہر چیز کی ٹینشن ہو سکتی ہے کبھی پیسے کی ٹینشن نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کر دیا کیوں میری ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سبق دینا تھا ایک میرا بلیف قائم کرنا تھا اور میرا اس کے پر بلیف آ گیا اللہ خود کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ ٹریڈ کرو میرے ساتھ اب ہم ٹریڈ میں جو انویسٹ کریں گے وہ اپنی اوقات کے مطابق کریں گے اور اللہ کی ذات ہمیں اس کے پر جو پروفٹ دے گی وہ پھر اپنی شان کے مطابق دیتی ہے اور اللہ کی شان لا محدود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ہمیشہ ٹریڈ جو بھی کریں وہ قربطن اللہ کریں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لئے ٹریڈ کریں ٹھیک ہے آپ ٹریڈ کا سوچ رہے ہیں نا آپ کی نیت ہی اسی سوچ میں ہو کہ یار اللہ مجھے اس میں سے نفع مند کرے گا اور میں راہِ خدا میں خرچ کروں گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کو اس میں لاؤس آج ہے لیکن کروں گا کہ مطلب یہ نہیں کہ بس کروں گا کریں جیسے دن آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ کے لئے ایفرٹ کریں گے اس رات جو آپ کو نیند آئے گی آپ کو زندگی میں کبھی اتنی سکون کی نیند نہیں آئے گی اور پھر اس کے بعد جو آپ لوگوں کو پروفٹ ملنا سٹارٹ ہوگا کبھی زندگی میں آپ لوگوں کو اتنا کبھی پروفٹ نہیں ملا ہوگا یہ ایک دنیا کا واحد کاروبار ہے جس کے اندر کبھی لاؤس نہیں ہوتا آپ اپنی اوقات کے مطابق انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے مطابق آپ لوگوں کو اس میں سے پروفٹ دیتے ہیں تو یہ بات سوچنے کی ہے سمجھنے کی ہے کہ ہم ہر چیز کو یاد رکھتے ہیں ہر چیز کو اپنے دوستوں کو یاد رکھتے ہیں اپنے گھر والوں کو یاد رکھتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو یاد رکھتے ہیں نہیں یاد رکھتے تو ایک اللہ کو یاد نہیں رکھتے ٹھیک ہے اللہ نے کئی جگہ پہ مستحقین کو یا غربہ کو آل اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی آل ہیں اگر آپ آل اللہ کے مطلب کہ پرسانے حال بنیں گے تو آپ کا کہہ خیال ہے اللہ آپ کے حال پر چھوڑ دے گا یہ اس کی شان کے خلاف ہے اگر آپ اس کی حال کو مطلب کہ ان کی پرورش کریں گے یا آپ ان کی دیکھ پھال کریں گے تو آپ لوگوں کیا خیال ہے آپ کو اللہ کی ذات ایسے چھوڑ دے گی ہماری سوچ ختم ہو سکتی ہے اللہ کی رحمت ختم نہیں ہو سکتی اللہ کی عطا ختم نہیں ہو سکتی اللہ کا خزانہ ختم نہیں ہو سکتا واحد کاروبار ہے دنیا کا یہ ایک بندہ رسول پاک کے پاس کیا کہ یا رسول اللہ تنگ دستی ہے تو سرکار نے فرمایا کہ صدقہ کرو اللہ کی راہ پر خرچ کرو تو اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے تنگ دستی ہے میں اللہ کی راہ پر کیا خرچ کروں تو رسول پاک نے کہا کیا تمہارے گھر میں اناج کا ایک دانہ نہیں ہے کیا تمہارے گھر میں خرمے کا ایک دانہ نہیں ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہے تو رسول پاک نے کہا کہ آدھا خود کسی اور کو کھلا دو تو اس سے کیا ہوگا تنگ دستی ختم ہو جائے گی یہ بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اگر صدقہ کرنا تو صرف بکرے کا ہی صدقہ ہوتا ہے اگر نیاز بکا نہیں ہے تو صرف پچیس دے گئے بنائیں گے تو تب بھی نیاز ہوگی نہیں ایسے نہیں جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تھوڑا دیا ہے بانٹ کے کھا لیں کسی کو اپنے گھر بلالے اپنے کسی مامو چاچو عزیز اقربہ دوست یار یا کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو جب وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں ایسے سورسز سے رزق دوں گا کہ جہاں کہ تمہیں ادراک بھی نہیں ہے تو بس پھر ایسا ہی ہوگا پھر یہ اس پہ چھوڑ دیں پھر وہ اس کا کام ہوتا ہے واحد کاروبار دنیا کا جو منیمم آپ کے ایک روپے سے بھی کم سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے اور کبھی بھی آپ لوگوں کو لائف ٹائم نقصان نہیں دیتا خوبصور ویڈیو آپ لوگوں کو بسند آئی ہوگی اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم سب پوری ملت اسلامیہ اگر ہم اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں تو ہمارے معاشرے میں کوئی بھی غریب نہیں بچے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات